اسلام علیکم ناظرین امتران ایڈوکٹ بات کر رہا ہوں ناظرین آج جب بات کریں گے اسلاح لسنس کی فیس میں بے شمار اضافہ کر دیا گیا ہے ویسے تو آپ اس ملک میں رہتے ہوئے بات یہ ہو چکے ہیں کہ گورنمنٹ ہر چیز میں بامپ ہوڑ رہی ہے جیسے بجلی کے ریٹ ڈبل ہو گئے پروپٹی کا کام ٹھاپ ہو گیا پروپٹی کے ٹیکسز میں ڈبل اضافہ ہو گیا لیکن آپ کو میں آج بتاتا ہوں کہ اسلاح لسنس اگر آپ نے بنوانا ہے اس کی تیدید کروانی ہے اس میں درستگی کروانی ہے گولیاں خریدنی ہے یا اپنا وراستی اسلاح اپنے نام پہ کروانا ہے یا آل پاکستان کروانا ہے تو اس پار آپ حیران ہو جائیں گے سن کے کہ اس میں کتنا اضافہ کیا گیا ہے اسلاح رکھنا ناظرین اسلام میں بھی منع نہیں ہے اسلام میں ہے کہ اچھا اسلاح رکھو اچھا گوڑا یعنی اچھی سواری رکھو آج کل کے حساب سے اچھی گاڑی رکھو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو توفیق دی ہے اچھا گاڑ رکھو ہمارے جو یانگسٹر ہیں ان کو بہت زیادہ شوق ہے اسلاح لسنس بنوانے کا پسٹل اپنے پاس رکھنے کا تو ہمارے جو بزرگ ہیں یا جو سوسائٹی ہے اگر وہ کہیں کسی محفل میں بیٹھ کے بات کریں ہم نے اسلاح لسنس بنوانا ہے تو اس کو اچھا نہیں سمجھتے اسلام میں اس کی کوئی ممانت نہیں ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اسلاح رکھنے کی اسلام میں اجازت ہے لیکن اسلاح اگر اپنی حفاظت کے لیے رکھا جائے اپنے سیفٹی کے لیے رکھا جائے تو اس میں کوئی مزاک مزاکہ نہیں ہے اگر لوٹنے کے لیے چوری چکاری کے لیے اسلاح لیا جائے تو وہ پھر وہ اچھی بات نہیں ہے ہمارے نوجوانوں کو اس چیز سے باز رہنا چاہیے اور ایسی ہمارے اپنے بچوں کو تربیت دینی چاہیے یا ہمارے ملکل لیٹریسی ریٹ اس حد تک چلا جائے کہ ان کو اس بارے میں ہو نہ ہو کہ اسلاح اگر ہم نے رکھنا ہے تو وہ کس پرپس کے لیے رکھنا ہے تو جیسے میں نے بتایا کہ اسلاح لسنس جو ہے ان کی فیسز پہلے بھی زیادہ تھی کیونکہ ایک مندے نے اگر اسلاح بنوا لیا ہے تو اس کو جب رنیو کروانا پڑتا تھا تو اس پہ اب تو پہلے تو سال بعد ہوتا تھا اب جب سے یہ آئی ڈی کارڈ آئے ہیں تو اس وقت سے وہ جو اسلاح ہے وہ پانچ سال کے بعد وہ کارڈ چینج ہوتا ہے اور اس کو رنیو کروایا جاتا ہے تو اسلاح لسنس کے بارے میں بہت سے لوگوں کو معلومات نہیں ہیں میرے چینل پہ اسلاح لسنس بنوانے کے لیے جن جن کاغذات کی ضرورت ہوتی ہے جو چیزیں ریکوائیڈ ہوتی ہیں بنانے کے لیے اس پر ایک ویڈیو موجود ہے اگر آپ وہ دیکھنا اس بارے میں معلومات نہیں ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ دیکھ لیں اس میں جا کے چیزیں آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے فائل بنانی ہے کریکٹر سیٹیفکیٹ ہے جو آپ کے متعلقہ تھانے سے لینا ہے اور پھر اپنے متعلقہ ڈی سی آفس میں آپ نے وہ فائل جمع کروا دینی ہے اور اس طرح وہ پروسس جو ہے وہ آگے چلتا رہتا ہے ہر دنیا کے ملک میں ناظرین وقت کے ساتھ ساتھ اسلاح کے جو لیسنس ہیں ان میں بھی اضافہ ہوتا ہے گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس میں بھی اضافہ ہوتا ہے آپ پراپریٹی ٹرانسفر کراتے ہیں ان کے ٹیکسز میں بھی اضافہ ہوتا ہے لیکن جو گڈاسا جو کلہارا ہماری حکومت نے چلانا شروع کیا ہوا ہے وہ اس کی نظیر پوری دنیا میں نہیں ملتی گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس بڑھا دیئے اور جو پراپریٹی کا بسیکلی میرے چینل پر پراپریٹی اور یہ لیگل ایشوز کے مطلق ہی زیادہ ویڈیوز موجود ہیں تو میں بتاتا رہتا ہوں آپ کو پچھلی جاند ویڈیوز پراپریٹی پر تھیں کل بھی انشاءاللہ بناوں گا کہ صورتحال کیا ہے پورا پنجاب بند پڑا ہے پراپریٹی کا کام کہیں نہیں ہو رہا تو پراپریٹی پر جس طرح کے ہوش روپا ٹیکسز لگا دیئے مطلب وہ سمجھ ہی نہیں آتی اب کیا کیا ہے انہوں نے اسلحہ لائسنس پر جو نئی کبینہ آئی ہے جو نئی کبینہ آئی ہے نگران کبینہ انہوں نے پنجاب آرمز رول دوہزار تئیس میں اسلحہ لائسنس کی تجدید نیا اسلحہ بنوانا اس میں اس کا بور چینج کروانا اس کو آل پاکستان کروانا اب آپ کے رونکٹے کھڑے ہو جائیں گے سن کے کہ اس میں کتنا اضافہ کیا ہے اس میں دو ہزار پرسنٹ اضافہ کر دیا ہے انہوں نے کتنا دو ہزار پرسنٹ اضافہ ہوتا ہے پانچ گناہ دس گناہ بیس گناہ سو گناہ آپ نے یہی سنا ہے نا جو مورڈرن ملک ہیں جو ویل فیر سٹیٹس ہیں کہ اضافہ کتنا کیا جب ایک پرسنٹ کر دیا بہت کسی نے چھلا ہماری پانچ پرسنٹ کر دیا تو آپ کے لیے خاص طور پر اسلہ لیسنس کی فیسز میں دو ہزار گناہ اضافہ کر دیا گیا ہے یہ جو نئی قوی نہ آئی ہے انہوں نے یہ بم پھوڑا ہے اور اس میں نقابل یقین حد تک اس میں اضافہ ہو چکا ہے اسلہ رکھنا جو ہمارے ملک کے حالات ہوتے جا رہے ہیں اب آپ جب اپنے آفیس سے یا اپنے گھر سے رات کو نکلتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے اپنے گھروں میں بھی محفوظ نہیں سمجھتے ہر شریف شہری کی کوشش ہے کہ اپنی سیفٹی کے لیے اپنی حفاظت کے لیے میرے پاس ویپن موجود ہونا چاہیے تو شریف آدمی لحسینس بنوانے جاتا ہے شریف آدمی لحسینس والا اسلہ اپنے پاس رکھتا ہے تو دو ہزار گناہ زیادہ ہے اب میں ڈیٹیل سے بتاتا ہوں کہ پسٹل پہ اور رائفل پہ اور اس پہ جو اس کی تجدید پہ میں ویڈیو میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی تجدید پہ وراستی اسلہ کی منتقلی پہ اور حال پاکستان کروانے پہ کیا خرچاتا ہے تو آپ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہو کیا رہا ہے تو جو شرپ اس میں ایک یہ توجہ بھی پیش کی جا سکتی ہے جی عوام کی حوصلہ شکنی کے لیے کہ عوام حصلہ کی طرف نہ آئیں اس لیے یہ کیا جا رہا ہے عوام یا تو لیٹریسی ریٹ اتنا کر دیں یا ان کا میارے زندگی اتنا بلاند کر دیں کہ وہ اس طرف آئیں ہی نہ اب اپنی حفاظت کے لیے جس نے حصلہ لینا ہے حصلہ تو ایک دفعہ کسی نے کیسی طرح لے لے گا جب اس کو رنیو کروائے گا تو وہ اس کو رکھی نہیں سکتا بجائے اس کے کہ جب آپ نے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ جو لگاتے ہیں یہ سارے حکمران وہ دیتے نہیں ہیں تو کچھ لوٹ خزور پہ اتر آتے ہیں اور شریف شہری جو ہیں انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے اسلحہ لینا ہوتا ہے اب یہ نہیں کہا جا سکتا جی یہ سے لوگ جو کریمنل لوگ ہیں وہ کم اس کا بنوائیں گے اسلحہ کا لیسائنس ان کو تو اسلحہ لیسائنس کی ضرورت ہی نہیں ہے یا وہ ایک ڈاکہ ڈالیں گے تو دس اسلحہ لیسائنس کی پیسے وہ نکال لیں گے جو کریمنل منڈ لوگ ہیں ان کو ان کو ضرورت ہی نہیں ہے وہ سارے کے سارے بغیر لیسائنس کی اسلحہ رکھتے ہیں ریلیشن ان کے اس طرح کے سیاسدانوں کے ساتھ اس طرح کے پولیس والوں کے ساتھ ہوتے ہیں وہ پکڑے بھی جائیں تو وہ چھوٹ جاتے ہیں ان پر کچھ نہیں ہوتا اور جو شریف شہری جو ایک بندے نے اسلحہ اپنی حفاظت کے لیے رکھا ہے اپنے دفاع کے لیے رکھا ہے یا گاڑی میں رکھتا ہے اور وہ پکڑا جاتا ہے کہیں کسی ناکے پہ چیک پوسٹ پہ اپنا لیسائنس بھی دکھاتا ہے تو پولیس اس کو خجل کرتی ہے اس سے رشوت لیتی ہے اس طرح کے بہانے کرتی ہے جی آپ نے اس کا پرمڑ نہیں لیا آپ رکھ نہیں سکتے اور جو شرپ پسند ان اثر ہیں پہلے تو ان کو روکتے ہی نہیں ہیں اگر روک بھی لیں کچھ ان کو پیسے دے اطلاع کے نکل جاتے ہیں یا کچھ فون کروا دیتے ہیں دوسرا کچھ شوقین لوگ ہیں جو شکار کے لیے جیسے بارہ بور کی رائی فیل ہے اس کا لیسائنس بنواتے ہیں تو وہ اپنا شوق بھی اب پورا جو ہے وہ نہیں کر سکتے تو اس میں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں جو اضافہ ہوا ہے فیس میں جو اضافے سے پہلے تھا کہ آپ نے ایک نیا پسٹل کا اپنے فرض کرے آپ نے اصلح لیسائنس بنوانا ہے تو اس کی فیس تھی دس ہزار پیا میرے خیال سے تھی دس ہزار پیا اور جو اب نیا انہوں نے فیس لگائی ہے وہ کتنی ہو گئی ہے پچاس ہزار پیا فائل کے پیسے اس سے لیدہ ہے اگر کسی کو رشوت دینی ہے تو اس سے لیدہ ہے دس ہزار سے وہ فیس یہ لے گئے ہیں پچاس ہزار پائے پہ اصلح جو سالانہ اس کا تجدید ہے اصلح کی وہ ایک ہزار پیا تھی پاریئر اب اس کو پانچ ہزار پیا کر دیا ہے اور جیسے میں نے بتایا کہ اگر آپ نے گولیاں بھی خریدنی ہے تو ان میں بھی اضافہ ہو گیا ہے وہ بھی آپ نہیں خرید سکتے دس بارہ پندرہ رپے فی گولی چھوٹی جو پسٹل کی گولی ہے اس میں اضافہ کر دیا ہے اور اگر آپ نے بور چینج کروانا ہے اپنی فرض کریں آپ کے پاس دو سو تیئیس رائیفل ہے تو اس کو کسی اور بور میں لے کے جانا ہے دو سو بائیس بور ہے تو اس کی فیس ہوتی تھی ایک ہزار پیا وہ فیسہ بنہوں نے کر دی ہے جناب پانچ ہزار پیا بوراستی اسلہ جو تھا ایک بندے کا والد فوت ہو جاتا اس کے پاس اس کے تین بیٹے ہیں وہ بیانل فیزات لگاتے تھے کہ جی میرے اس بائی کو لے سینس دے دیں تو وہ ایک ہزار سے اس کی فیس ہے اب انہوں نے دس ہزار پیا کر دی ہے اور جو سب سے مزہا خیز آپ کو بات بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ اب میں میرے پاس جس طرح میری رائیفل ہے میرا پسٹل ہے وہ پنجاب کی حد تک ہے اور اگر میں اس کو کروانا چاہتا تھا پہلے آل پاکستان تو وہ تمام جو ریکوائرمنٹ ہیں وہ پوری کر کے میرا اس پہ لگتا تھا پانچ ہزار روپیہ اگر میں نے آل پاکستان کروانا ہے اپنا لسینس اس پہ پانچ ہزار روپیہ لگتا تھا اور اب اس کی فیس کر دی ہے پانچ ہزار سے ایک لاکھ روپیہ کہیں سنا ہے آپ نے یہ چیزیں اس طرح کی سنی ہے کہیں آپ نے کہ پانچ ہزار سے وہ لے گئے ہیں اس کو ایک لاکھ روپیہ پہ یہ کریمنل لوگوں کی حوصلہ شکنی نہیں ہے یہ لوگوں سے اپنا حق کے دفاع چھین رہے ہیں کہ ملک کے جو حالات کر دیئے ہیں آپ نے اس میں آج کل آپ فیس بک اگر دیکھتے ہیں تو فیس بک پہ مطلب رانکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کسی نے اپنے اللہ تعالیٰ ماف کرے کسی نے اپنے چار بچوں کو زہر دے کے مار دیا اس کے بجلی کا بل زیادہ آ گیا گر کا کرایا نہیں تھا کوئی پتہ چلتا ہے جی دن دہارے آج کراچی میں سوڈ گیتی ہو گئی فیصلہ باد میں پچاس بھی گیتی ہیں ہو گئی لہور میں پچیتر بھی گیتی ہیں ہو گئی تو حوصلہ شکنی تو ہونی چاہیے ان لوگوں کی جو یہ اسلحہ لے کے کرمینل کوئی کام کرتے ہیں اور جو اپنے دفاع کے لیے اپنے گھر میں کوئی اسلحہ رکھنا چاہتے ہیں تو حکومت نے اب ان کو بھی بیبس کر دیا ہے جتنے چارجز بڑھا دیئے ہیں وہ بھی بیبس ہو گئے کہ اپنی حفاظت کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتے اور ان کو چوروں ڈکیتوں اور ان لوگوں کے رحموں گرم پر چھوڑ دیا گیا ہے تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ معاشرے کو اس طرح کی تعلیم دی جائے اس طرح کا لیٹریسی ریٹ اپنا اوپر کیا جائے سہولتیں دی جائیں روزگار دیا جائے کہ کوئی بندہ بھی اسلحہ لے کر سڑک پر کسی کو لوٹنے کے لیے نہ آئے لیکن ہمارا ملک اس کے برعکس جا رہا ہے ڈیرھ دو سال سے آپ نے دیکھ لیا تمام کے تمام سیکٹر جو ہیں وہ بند ہو چکے ہیں لوگ بیروزگار ہیں جب ایک بندہ بیروزگار ہے اس کے گھر میں اس کا کوئی بیمار پڑا ہے اس کے بچے بھوکے ہیں تو اس نے کیا کرنا ہے پھر اس نے اسلحہ لے کے لوگوں کو لوٹنا ہی ہے اور جس طرح میں نے بتایا بتایا کہ جو کریمنل لوگ ہیں ان کو تو لسنس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی وہ تو لسنس کے بغیر ہی ویپن لے کے پھرتے ہیں تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کے حالات سے نکال لے اور اس حکومت کو بھی ہدایت دے کہ وہ بجائے اس طرح کی جس طرح بجلی ڈبل کر دی ہے یا اسلحہ کے لسنس کر دیئے ہیں پروپرٹی کے جو ٹیکسس ہیں وہ اس طرح بڑھا دیئیں چیزوں سے وہ ریونیو کٹھا کرنا چاہ رہے ہیں اپنی عیاشیوں کو کچھ کم کریں اور کام کریں عام لوگوں کے لیے عام پبلک کے لیے کہ ان کو بھی سکون کا سانس آئے اور وہ بھی بہتر زندگی گزار سکیں تو ویڈیو لازمی شیئر کر رہے ہیں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں جو بھی اپ ڈیٹ ہیں پروپرٹی کے مطلق اس طرح کی جو قانونی نکات ہیں ان سے مطلق اور جو اپنا اس طرح کی جو اپ ڈیٹس آتی ہیں جو حکومت ظلم کر رہی ہے اس کے مطلق انشاءاللہ چینل پر ویڈیوز آتی رہیں گی اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب کیا ہوگا تو آپ کے پاس آٹومیٹکلی وہ پہنچتے رہیں گے آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ خدا حافظ